بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدادیل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر سیاسی جنگ بہت زیادہ پھیل چکی ہے اداروں کے اندر سیاست جو ہے وہ کافی حد تک سرائیات کر چکی ہے اندرونی سطح پر ہمارے اداروں جو ہیں وہ سیاسی حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو کوکلے بنتے جا رہے ہیں پاکستان کا منتخب جو پاکستان کی پارلیمان ہے وہ وجود میں آئے گی عام انتخابات کے بعد اور آٹھ فروری کا جو الیکشن ہے اس کے بعد بھی استحکام جو ہے وہ آتا ہوا محسوس نہیں ہوتا کچھ واقعات پاکستان کے آج کی ویڈیو میں بات ہوگی کچھ صورتحال افغانستان کی کچھ صورتحال پاٹ افغان کشیدگی کی کچھ جو معاملات بہت زیادہ پیشرف جن میں ہوئی ہے وہ مولانا فضل امان کے دورے افغانستان سے ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے آج نمروز میں صوبہ نمروز میں گاورنر ہاؤس کے اندر ایک خودکش حملہ آور نے داخلے کی کوشش کی اور ابتدائی اطلاع تو یہ تھی کہ وہاں پر خودکش حملہ ہوا دھماکہ ہوا گاورنر ہاؤس کی بیلڈنگ کے اندر پھر اس کی وضاحت آئی اور جو گاورنر ہے نمروز کے محمد قاسم خالد انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ساڑھے نو بجے اپنے دفتر گئے اور معمول کی اپنی سرگرمیاں ختم کرنے کے بعد جب وہ بارہ بچ کر پچاس منٹ پر اپنے دفتر سے نکلے گاورنر ہاؤس کے اندر ہی تو یہ واقعہ پیش آیا اور جیسے ہی ان کے گارڈز نے یا گاورنر ہاؤس کی سیکیورٹی نے سیکیورٹی اہلکاروں نے اس مبینہ خودکش حملہ آور کو دیکھا تو فورت اور پرس کو گولی مار دی اور اس وقت تک یہ اپنا جیکٹ جو ہے خودکش جیکٹ یہ پھارنے میں کامیاب ہو چکا تھا تو اس واقعے میں تین افراد زخمی ہوئے اس سے پہلے بھی بلخ میں صوبہ بلخ میں گورنر کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری دائش نے قبول کی تھی یہ جو حملہ ہے یہ بھی تشویشناک ہے افغان حکومت کے لیے اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے ایسے واقعات ہوئے ہیں جب مولانا فضل احمان افغانستان کے اندر موجود تھے تو ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ اب افغان حکومت کو داخلی طور پر امن و امان کی صورتحال کا چیلنج بھی درپیش ہے یعنی دو سوہ دو سال تک تو یہی دعویٰ کیا جاتا رہا کہ افغانستان اس وقت ایک پورا من ملک ہے اور نسبتاً امن آیا بھی تھا نسبتاً اگر آپ بڑے شہروں کا جائزہ لیں افغانستان کی تو وہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہیں کہ وہاں پر خدا نخواستہ بہت ہی زیادہ امن و امان کی صورتحال قراب ہے لیکن ایسے واقعات جو ہیں یہ الارمنگ ضرور ہیں اس حوالے سے تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے افغان حکومت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے ایسے واقعات کو کیونکہ افغان حکومت اس چیز کا بخوبی ادراف کرتی ہے کہ وہاں پر ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو افغان حکومت کے لیے افغانوں کے لیے اور پڑو سی ممالک کے لیے جو ہے مسائل کڑے کر سکتی ہیں ایسی تنظیمیں وہاں پہ موجود کی رکھتی ہیں خصوصاً دائش کے حوالے سے دائش قراصان کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ افغان حکومت کے لیے مسائل کڑے کر سکتی ہے تورخم بادو جو ہے دوسرے دن بھی بن رہا جو سرحدی حکام ہیں ان کے مابین کہا یہ گیا ہے کہ جی مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور سیکڑوں گاڑیاں جو ہیں وہ ابھی کڑی ہیں سرحد کے دونوں اطراف میں مالبردار کے گاڑیاں ہوتی ہیں اور آپ کو پتا ہے جب یہ گاڑیاں دو تین دن تک کڑی رہیں تو اس میں کچھ ایسا سمان ہوتا ہے کچھ ایسی اجناس ہوتی ہیں ایسا فروٹ ایسی سبزیاں ہوتی ہیں کہ جن کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے بہت زیادہ پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ترخم سرحد کی بندش کا یہ کوئی آخری واقعہ بھی نہیں ہے اس کے بعد بھی ایسے واقعات ہوں گے کہ جب دونوں ملکوں کی کسی نہ کسی معاملے کے اوپر معمولی صاحبی تنازع اٹھ کڑا ہوتا ہے تو نزلہ سارا جو ہے وہ ترخم گیٹ کے اوپر پڑ جاتا ہے اور پھر دو طرفہ جو تاجر ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے جو علاج کے لیے افغان شہری پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بڑے مسائل جو ہیں وہ ان کو فیس کرنا پڑتے ہیں یہ جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں افغانستان کی تو یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے اور خصوصا جب ہم کچھ واقعات کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں بھی اب خدا نہ خواستہ اگر اس قسم کے حالات ہوں گے تو اس چیز کو جوڑیں گے مولانا فضل امان کے دورے کے ساتھ جیسے یہ پہلا دن جب ہم نے دیکھا کہ ترخم بورڈر بند ہوا تو پھر اس کو جوڑا گیا مولانا فضل امان کے دورے افغانستان سے اور پھر کہا گیا کہ دید دیکھیں مولانا فضل امان کا جو دورے افغانستان تھا وہ ناکامی سے دوچار ہوا ہے اب مولانا فضل امان کی لبکش آئی کا انتظار ہے کہ وہ اس دورے کے حوالے سے کیا تفصیلات یہاں پر رکھتے ہیں اور میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بتا چکا ہوں اور اس خواہش کا میں نے اثار کیا اور بہت ساری چیزوں کا پتا چلے کہ وہاں پر کیا کیا معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں کیا تجاویز افغانستان کی طرف سے آئی ہیں اور کیا تجاویز جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے گئی ہیں صورتحال جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں آج بھی ایک امیدوار کو بننوں میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جماعت اسلامی کے خیبر پختن خواہ اسمبلی کے حلقہ پی کے سو ہنڈر سے امیدوار اختر علی شاہ کے کافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس حملے میں زخمی ہوا ہے اختر علی شاہ جو امیدوار ہیں اور اس حلقے کے بڑے تگڑے امیدوار ہیں وہ اس حملے میں محفوظ رہے چیف الیکشن کمیشنر نے آئی جی خیبر پختن خواہ کو خط لکا ہے اور اس خط میں ہدایت کی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو سیکیورٹی فراہم دی جائے جمعیت علماء اسلام کے کارکن جو ہیں اور خصوصاً مولانا فضل امان بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ خیبر پختن خواہ اور بلوچستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم انتخابی مہم چلا سکیں وہ جو الیکشن کے لیے سازکار ماحول ہوتا ہے وہ یہاں پر نہیں ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی جانب سے آج جی خیبر پختن خواہ کو یہ جو خط لکا گیا ہے اس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پولیس جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو سیکیورٹی فراہم کرے اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابی مہم میں امن و امان بار قرار رکھنے کی بھی الیکشن کمیشن نے ہدایت کی ہے یہ درخواست الیکشن کمیشن میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا حافظ وقاس کی طرف سے جمع کی گئی تھی اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل امان سمیت مختلف جو سیاسی رہنما ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی یہ جو موٹر وے ہے حقلہ ڈیر اسمل خان یہاں پر ٹول پلازا کے قریب ایک حملہ کیا گیا جس میں گاڑیاں تو نشانہ بنی گولیوں کا لیکن مولانا فضل امان اس میں محفوظ رہے اور کچھ دن پہلے پشاور کے سیٹی دی اپارٹمنٹ نے مبینہ طور پر دائش کے دو دشتگردوں کو گرفتار کیا جن سے بارودی مواد اور جیکٹ وغیرہ بھی برامت ہوئے اور یہ کہا گیا اس سیٹی دی کی پریس کانفرنس میں کہ یہ جو دائش کے دو کارکن تھے یہ جمعیت المائسلام کے سربراہ مولانا فضل امان اور عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر احمل ولی خان کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بننی کر رہے تھے اس سے پہلے مولانا فضل امان کو ہی اور احمل ولی خان کو جو ہے بریکٹ الیرٹس جو ہیں وہ جاری کیے جا چکے ہیں اسی طرح مولانا فضل امان کے صاحب زادے کو بھی ڈیریس مل خان کی انتظامیہ کی جانب سے ایک وائزری بیجی جا چکی ہے ایک دلچسپ چیز ہوئی ہے کہ تیسری قرارداد جو ہے وہ سینٹ میں جمع کروا دی گئی ہے سینٹ سیکریٹریٹ میں اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سیفران سینٹر حلال اور رحمان صاحب جو ہیں ان کی جانب سے یہ تیسری قرارداد جو ہے وہ جمع کرائی گئی ہے اس قرارداد کے مطابق شدید سردی اور بروباری خیبر پختنقواہ میں شہریوں کو ووٹ ڈالنے سے روک رہی ہے قرارداد کے مطابق صوبے میں امیدواروں کے لیے الیکشن مہم چلانے میں بے شمار چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں اس قرارداد کے مطلب میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختنقواہ میں سیکیورٹی خادشات کے باعث امیدواروں کے انتخاب مہم کے دوران دہشتگردوں کے حملے کا خدشہ ہے خیبر پختنقواہ کے ووٹرز اور امیدواروں میں احساس محرومی ہے خیبر پختنقواہ میں الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ غیر موضوع ثابت ہو رہی ہے قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ عام انتخابات کو آٹھ پروری کے بجائے موضوع تاریخ تک ملتوی کیا جائے یہ جو قرارداد ہے یہ تیسری قرارداد ہے اس سے پہلے یعنی دو تین دن قبل جو ایک قرارداد پیش کی گئی تھی وہ جمع کرائی گئی تھی وہ فاتح سے تعلق رکھنے والے آزاد سینیٹر ہدایت اللہ نے جمع کرائی تھی اور لوگ یہ سمجھے دے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے جو سینیٹر ہدایت اللہ ہیں یہ ان کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے لیکن انہوں نے پھر بعد میں اس جیس کی وضاحت بھی کی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہدایت اللہ صاحب نے یہ قرارداد نہیں جمع کرائی تھی بلکہ یہ فاتح سے تعلق رکھنے والے آزاد سینیٹر ہدایت اللہ کی طرف سے جمع کر آئی گئی ہے اس میں بھی اسی قسم کی باتیں تھیں دہشتگردی کے حوالے سے خدشات کے حوالے سے اور اس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ عام انتخابات جو ہیں وہ تین مہینے کے لیے ملتوی کی جائیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ جنوری کو سینیٹ نے آٹھ فوری کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی کرنے کے حوالے سے قرارداد جو تھی وہ کسرہ تیرائے سے منظور کر لی تھی کسرہ تیرائے یعنی اس وقت جب سینیٹ میں صرف چودہ ارکار موجود تھے مسلم جنون کے سینیٹر افران اللہ اور نگران وزیر اطلاع مردزہ سولنگی نے اس قرارداد کی مخالفت کی تھی اور یہ قرارداد خیبر پختنقواہ سے تعلق رکھنے والے آزاد سینیٹر دلاور خان نے پیش کی تھی پیپرز پارٹی کے سینیٹر بہرامن تنگی نے قرارداد کی مخالفت نہیں کی تھی جس پر پارٹی نے ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا تھا ایسی کوششیں ہیں یہ تیسری کراداد یہ بتاتی ہے کہ ایسی کوششیں موجود ہیں کہ ملک میں الیکشنز نہ ہوں اب اگر بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا گیا ہے تو پھر الیکشن کیوں نہ ہوں اب تو الیکشن کے لیے میرے خالقے کے ماحول بھی سازگار ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کا تقاضہ کیا جاتا رہا اب تو وہ لیول پلینگ فیلڈ بھی ہے اور اگر حقیقی معلومہ دیکھا جائے تو لیول پلینگ فیلڈ کا وجود نہیں ہے اگر موجودہ حالات میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر یہ پاکستان کے میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے منتنازات ترین الیکشنز ہوں گے قانونی نقاط کیا تھے اس سارے کیس کے اور جس طریقے سے سپریم کورٹ کے چف جسٹرس قاضی فائز جیسا پر بمباری جاری ہے تو یہ تو خود پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے اور انہوں نے نظر سانی کی اپیل کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ نظر سانی کی اپیل کی جائے گی اور یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں جن کو ٹکٹ دیا گیا تھا اب وہ آزاد حصیت میں لڑیں گے اب یہ کتنا مشکل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کے پاس ہر حلقے میں ایک سے زیادہ امیدوار ہیں پانچ پانچ تک یا اس سے بھی زیادہ امیدوار تو یہ سارے امیدوار جب الگ الگ انتخابی نشان کے تحت میدان میں اتریں گے جب یہ پاکستان تحریک انصاف کا جنڈا لے کر الگ الگ انتخابی نشان کے لیے ووٹ مانگیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان پنچائیں گے اور اسی لمحے کا انتظار تھا پاکستان تحریک انصاف کی مخالف سیاسی جماعتوں کو اور یہ ان کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے اب ہوگا کیا اب اگر نقصان میں جائے گی پاکستان تحریک انصاف اگر اس کو اس طریقے سے اس کا بلہ جو نشان تھا وہ تو لے لیا گیا لیکن پارٹی تو وجود رکھتی ہے گراؤنڈ پر وجود رکھتی ہے بلے وہ الیکشن کمیشن میں نہ ہو بلے وہ سرکاری ڈاکومنٹس کے اندر نہ ہو لیکن گراؤنڈ پر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ کڑا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اگر انہی لوگوں میں سے یعنی جن کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے وہ تحریک انصاف کے نام کے اوپر یا عمران خان کے نام کے اوپر جن کو ووٹ ملے گا اور وہ منتخب ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو بطور جماعت اب ایگزسٹ نہیں کرے گی پارلیمان کے اندر اسیملیوں کے اندر ان کی اس جماعت کی مخصوص نشیستہ جو ہیں وہ بھی اڑ گئی ہیں اور اس کے بعد ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے خرید و فروخت ہوگی یہ لوگ پر آزاد ہوں گے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ آزاد امیدوار کی حصیت سے کی تھی ہوں گے اس میں پھر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی طرف دیکھتے ہیں پرویز خٹک کے اس منصوبے کی طرف دیکھتے ہیں جس کا وہ بار بار دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے جو سربراہ ہیں پرویز خٹک وہ سب سے زیادہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی وہ خیبر پختنقواہ میں حکومت بنائیں گے وہ وزیراعلا بنیں گے کس پنیات پر بنیں گے وہ کہتے ہیں جب ہم ان کے سامنے میں نے سوال رکھا کہ آپ کے تو ہر حلقے پر امیدوار بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو تمام حلقوں کیلئے امیدوار موجود نہیں ہے تو پھر آپ کیسے جیتیں گے اور کیسے حکومت بنائیں گے تو وہ پھر جواب میں یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ دیکھتے جائیں کہ ہوتا کیا ہے یہ بھی دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان نہیں رہے گا اور یہ بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں مزید الیکٹیبلز جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف فارلیمنٹیرین کا حصہ ہوں گے اور یہ جب لوگ شامل ہوں گے الیکشن کے بعد یعنی جیتنے کے بعد تب بھی یہ دیکھا جائے گا کہ پرویس خٹک باقی سیاسی جماعتوں کے لیے کس قدر خطرہ بنتے ہیں کیونکہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ کافی دلچسپ ہو گئی ہے اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو پی ٹی آئی کے مخالف سیاسی کارکون ہیں وہ تو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ اس وقت شدید غصے میں بھی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور بلہ جو ہے وہ ایک روایتی انتخابی نشان تھا پاکستان تحریک انصاف کا اس کے بعد پھر ایک صورتحال بنتی ہے باقی سیاسی جماعتوں کے لئے جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایسی شخصیات ہیں یا اس جماعت نے مختلف حلقوں پر ایسے امیدوار کڑے کیے ہیں کہ جو جیتنے کے قابل ہیں جو پچھلے الیکشنز میں یا تو بہت کم مارجن سے ہارے ہیں یا جو پچھلے الیکشن میں جیتے تھے وہ امیدوار بھی یا اس دوران جو شمولیتیں ہوئی ہیں جمعیت علماء اسلام کے اندر تو ان میں ایسی تگری شخصیات ہیں کہ وہ آنے والے الیکشن میں کامیاب ہو سکتی ہیں تو یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف اگر آپ عوامی نشنل پارٹی کو دیکھیں تو ان کی انتہائی جاندار انتخابی مہم میں دیکھ رہا ہوں ٹیپس پارٹی کسی حد تک پشابر میں اپنا زبردست انتخابی مہم کا انہوں نے آغاز کیا ہے اور ساتھ ساتھ جب باقی شہروں میں ہم جائیں گے اور وہاں پہ دیکھیں گے انتخابی سرگرمیاں تب بھی ہم اس کے بعد ہی کوئی ہم رائے دینے کے قابل ہوں گے کہ کہاں کہاں پر کس کس سیاسی جماعت کی جو انتخابی سرگرمیاں ہیں وہ شاندار ہیں اس وقت اگر بہت ساری چیزیں دیکھی جاری ہیں تو دہشتگردی کا جو معاملہ ہے یہ موسم کی شدت اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور پھر اب اگر آپ سینٹ میں ہونے جمع کرائی جانے والے قرآدالوں پر نظر ڈالتے ہیں تو اب بھی دھند چاہی ہوئی ہے غیر یقینی کی صورتحال ابھی تک موجود ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیسے ہوں گے اور کس صورتحال میں ہوں گے پاکستان تحریک انصاف نے کیا تیاریاں جو ہے وہ کی ہیں ایک ویب پورٹل بنایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے فوری طور پر جس کے ذریعے پھر وہ اپنے ورکرز کو بھی اور اپنے ووٹرز کو بھی سمجھائیں گے کہ کہاں کہاں پر ان کے امیدوار کا کون کونسا انتخابی نشان ہے ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ محنت طلب کام ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی باقی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں کہ جن کے پاس اپنا اپنا انتخابی نشان موجود ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت شدید مشکل صورتحال سے دوچار ہے اس مشکل صورتحال سے اس کے کارکنوں نے اس بارٹی کو کیسے نکالنا ہے اور خصوصاً وہ کارکن پر امتحان سے دوچار ہوں گے کہ جہاں پر پی ٹی آئی کے دو یا تین یا چار امیدوار جو ہیں وہ ایک ہی حلقے سے کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں کون سی وہ جماعت ہوگی کہ جو اس صورتحال سے فائدہ اٹھائے گی یہاں پر جمعیت علماء اسلام مسلم لیگ نون عوامی نشنل پارٹی کومیتن پارٹی پیپس پارٹی یا دوسرے جو آزاد امیدوار ہیں وہ کس طریقے سے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس وقت جو امتحان درپیش ہے پاکستان تیریک انصاف کے کارکنوں کو اس امتحان سے ان کو نکلنا ہوگا یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان تیریک انصاف نے الیکشن کا بائیکارٹ نہیں کیا اور جس طریقے سے عمران خان کہتے ہیں کہ وہ آخری گیند تک لڑیں گے آخری گیند پر وہ کلین بولڈ ہوں گے یا وہ چکہ لگائیں گے اس چیز کا انتظار رہے گا اور جیسے ہی صورتحال بدلتی ہے چاہے وہ پاک افغان کشیدگی کے معاملات ہوں چاہے وہ پاکستانی سیاست کے معاملات ہوں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے بہت شکریہ